آپ سن رہے ہیں سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائن نیوز میں آڈیو بولیٹن نمسکار یہ سماچار ایجنسی آف انڈیا ہے اب آپ سائن نیوز کی سماچار شنکھلا میں شکروار پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا راشتری آڈیو بولیٹن سنیے سرکار نے چار ہجار سات سو ستانوے کروڑ روپے کی لاغت سے پرتوی ویجیان یوجنہ لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیندریہ منتر منڈل کی بیٹھک میں آج یہ فیصلہ کیا گیا اس یوجنہ میں فلحال جاری پانچ ویوستاؤں کو شامل کیا جائے گا یہ ہیں واتاورن اور جلوائیو انسندھان موڈلنگ آپجرونگ سسٹمز اینڈ سرویسے جے سی آر او ایس ایس سمودری سیوائیں، موڈلنگ اپلیکیشن، سنسادھن اور پرودیوگی کی او سمارٹ، پولر سائنس اینڈ کرائیو سفیرس ریسرچ پی ایس ای ای آر سیسمولوجی اینڈ جیو سائنسیج ایس ای جی ای اور انسندھان، شکشہ، پرشکشن تثہ آوٹری چار ای 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 سی ای ایچ او یو ٹی پرتوی ویگیان یوجنا کا اددیش بھو پرنالی اور پریورتن کے مہتوپون سنکیت ریکارڈ کرنے کے لیے واتاورن، سمودر، بھو منڈل، ہم منڈل تثہ پرتوی کے ٹھوس حصے کا دیرگکالک اولوکن کرنا ہے موسم، سمودر اور جلوائیو خطروں کو سمجھنے تثہ انمان لگانے تثہ جلوائیو پریورتن کے ویگیان کو سمجھنے کے لیے موڈلنگ پرنالیوں کا وکاس کرنا بھی اس کا اددیش کے ہے کیندر سرکار نے بتایا ہے کہ اب تک اکیانوے خدانوں کی سفلتہ پور وقت نیلامی ہو چکی ہے کوئلا منٹرالے کے انسار چھ وانیجیک خدانوں نے پہلے ہی کوئلا اتپادن شروع کر دیا ہے اور انیتین میں آنے والے مہینوں میں اتپادن شروع ہونے کی سمبھاونہ ہے منٹرالے نے نیلامی کے ساتھ دور سفلتہ پور وقت پورے کر لیے ہیں نیلام کی گئی خدانوں سے کوئلا کھنن سے اتپادن کے ساتھ تین تیس ہجار کرو روپے سے ادھک کا وارشک راجس اپرابت ہونے کا انمان ہے منٹرالے نے یہ بھی کہا ہے کہ نیلام ہوئی خدانوں سے تین لاکھ روزگار کے افسر پیدا ہوں گے ویدیش منٹری ڈاکٹر سوبرہمنیم جائشنکر نے آج کہا کہ پچھلے ورش بھوکمپ سے پربھاویت نیپال میں مولبود سنگرچنہ پونہ نرمان کے لیے بھارت ساڑھے سات کروڑ ڈالر کی ایک وطیع سہائیتہ دے گا نیپال میں دو ہزار پندرہ کے بھوکمپ کے بعد کارٹمانڈو میں چل رہی انیپونہ نرمان پریوجناؤں اور تریبوون وشو ویدیالے کے اندری پستکالے کا ویدیش منٹریین سعود کے ساتھ سنیوکت روپ سے ادھگھاتن کرنے کے بعد ڈاکٹر جائشنکر نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ پچھلے ورش نومبر مہینے میں نیپال کے پشچمی حصوں میں آئے بھوکمپ سے ہوئی جانمال کی بربادی سے بھارت دکھی ہے اب گرمانیتہ پرابت دلوں کو بھی اپنے چناوی خرچ کا بیورہ دینا ہوگا تب ہی کومن سیمبل دیا جائے گا نیرواچن آیوگ نے کہا کہ اس نے پچھلے تین ورشوں کے لیے یوگدان ریپورٹ اور آڈٹ کیے گئے وارشک خاتے جمع کرنے والے پنجی کرت گیرمانیتہ پرابت راجنیتک دلوں کو سامانے چنہ آونٹت کرنے کے لیے پراروپ کو سنشودھت کیا ہے نیرواچن آیوگ کے انسار پنجی کرت گیرمانیتہ پرابت راجنیتک دلوں ریو پی پی کو پچھلے دو چنہووں کے لیے پارٹی کے چنہویے ویورن بھی جمع کرنا ہوگا اگر انہوں نے کوئی چنہو لڑا ہو ادھکاریوں نے کہا کہ ریو پی پی پہلے یہ ویورن الگ سے دے رہے تھے اب ان ویورنوں کو سامانے چنہوں کے لیے آویدن کے پراروپ کا حصہ بنایا جا رہا ہے آیوگ نے ایک بیان میں کہا تدنسار آیوگ نے چنہو پرتیق آرکشن ایون آوانٹن آدیش 1968 کے انوچھے دس بی کے پرابدھانوں کے تہت سامانے پرتیق آوانٹن کے لیے آویدن کے پراروپ کو سنشودھت کیا ہے یہ سماچار ایجنسی آف انڈیا ہے آپ سن رہے ہیں سائنیوج کی سماچار شنکھلا میں شکروار پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا راشتری اوڈیو بولیٹن شیرش بال ادھکار نکائے انسی پی سی آر نے مدرسوں میں نامانکت ہندو اور انہے گیر مسلم بچوں کی پہچان کرنے اور انہیں ویڈیالیوں میں بھرتی کرانے کے لیے کارروائی نہیں کرنے پر سکت قدم اٹھایا ہے انسی پی سی آر نے گیارہ راجوں کے اندرشاسد پردیشوں کے مکھے سچیووں کو طلب کیا ہے انسی پی سی آر نے قریب ایک سال پہلے اس دشاہ میں کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ مدرسوں میں گیر مسلم بچوں کا نامانکن سپشت روپ سے سمویدھان کے انوچھے دھٹھائیس تین کا اُلنگن ہے اس میں کہا گیا تھا کہ یہ انوچھے دشیکشنک سنسطانوں کو ماتا پیتا کی سہمتی کے بینا بچوں کو کسی بھی دھارمک نردیش میں بھاگ لینے کے لیے بادھے کرنے سے روکتا ہے اگر آپ نئے سال میں ترکوٹا کی پہاڑیوں پر ویراجی شری ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے خوش خبری ہے اب نئی دلی سے دوسری وندے بھارت ایکسپریس کو شروع کیا گیا ہے جو شدھالوں کو ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرائے گی ریل منترالے کے سوتروں نے سماچار ایجنسی آف انڈیا کو بتایا کہ نئی دلی سے کٹرہ کے بیچ میں ایک وندے بھارت پہلے سے ہی چل رہی ہے مگر یاتریوں کی بھاری ڈیمانڈ پر اسی روٹ پر دوسری وندے بھارت ایکسپریس کی شروعات کی گئی پردھان منتری نریندر موڈی نے بیتے مہینے دسمبر میں اس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی کمرشیلی یہ ٹرین 31 دسمبر سے چالو کر دی گئی ہے اس ٹرین کی ٹائمنگ اس روٹ پر پہلے سے چلنے والی وندے بھارت سے الگ ہونے والی ہے اس روٹ پر چلنے والے پہلی وندے بھارت صبح دلی سے چلتی تھی اور دو پھر بعد کٹرہ سے روانہ ہوتی تھی اب دوسری وندے بھارت صبح کٹرہ سے روانہ ہوگی اور دو پھر تک نئی دلی پہنچے گی اور پھر شام کو نئی دلی سے روانہ ہوگی اور دیر رات کٹرہ پہنچائے گی نئی ڈلی سے چلنے والی دوسری وندے بھارت ایکسپریس کی روانگی کا سمیہ شام تین بجے ہے جو رات سوہ گیارہ تک کٹرا پہنچائے گی نئی ڈلی سے چل کر نئی وندے بھارت امبالا کینٹ، لودھیانہ، جمہو طوی اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے بیچ رکے گی شام تین بجے نئی ڈلی سے کھلنے والی وندے بھارت میں کٹرا تک کے لیے کرایا ایک ہزار چھے سو روپے چیئرکار کے لیے وسولہ جا رہا ہے جبکی ایک جیکیوٹیو کلاس کے لیے کرایا تین ہزار روپے ہے کیندری منتری منڈل نے ایوڈیا ہوائی اڈے کا نام مہرشی والمی کی انتراشتری ہوائی اڈا ایوڈیا دھام کرنے کے پرستاو کو شکروار کو منجوری دے دی اس کے علاوہ پردھان منتری نریندر موڈی کی ادھیکشتہ میں ہوئی منتری منڈل کی بیٹھک میں ہوائی اڈے کو انتراشتری ہوائی اڈا گھوشت کرنے کا بھی نرنے لیا گیا پردھان منتری نریندر موڈی نے تیس دسمبر کو ہوائی اڈا کا ادھگھاتن کیا تھا ایک آدھیکارک ویڈیپتی میں کہا گیا ہوائی اڈے کا مہرشی والمی کی انتراشتری ہوائی اڈا ایوڈیا دھام نام مہرشی والمی کی کوشرت دھانجلی دیتا ہے جنہوں نے رامائن مہاکاوے کی رچنا کی تھی اس نام سے ہوائی اڈے کی پہچان میں ایک سانسکرٹک بھاو بھی جڑ گیا ہے یہ سماچار ایجنسی آف انڈیا ہے آپ سن رہے ہیں سائن یوج کی سماچار شنکھلا میں شکروار پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا راشتری اوڈیو بولیٹن راجستان کے راجپال کلراج مشر نے مکہ منتری بھجن لال شرما دوارہ منتری پریشد کے ویبھاگوں کے بنتوارے کے پرستاو کا شکروار کو انمودن کیا پردیش کے نئے مکہ منتری بھجن لال شرما نے گرہ سہت آٹھ ویبھاگوں کا کارے بھار سنبھالا ہے نئی دلی ستھت کرتوے پتھ پر ہونے والی پریڈ کے لیے اٹھائیس میں سے سولہ راجوں کا چین کیا گیا ہے اس سال نئی دلی میں ہونے والی گنتنتر دیوست پریڈ کے لیے چھتیزگر کی جھاکی بستر کی آدم جنسن صدرو موریہ دربار کو چیند کیا گیا ہے چھتیزگر کی جھاکی بھارت سرکار کی تھیم بھارت لوگتنتر کی جننی پر آدھارت ہے یہ جھاکی جنجاتیے سماج میں آدھکال سے اپستھت لوگتانترک چیتنا اور پرمپراؤں کو درشاتی ہے جو آزادی کے پچھتر سال بعد بھی راجے کے بستر سنبھاگ میں جیونت اور پرچلت ہے دیش بھر میں کوویڈ کے سب ویرینٹ جین ایک ماملوں کی سنکھیا بڑھ کر چھ سو انیس ہو گئی ہے ریپورٹس کے مطابق چار جنوری تک کرناٹک میں ایک سو نینیانوے کیرل میں ایک سو ارتالیس مہاراشتر میں ایک سو دس گووہ میں سینٹالیس گجرات میں چھتیس آندھر پردیش میں تیس تمیلناڑو میں چھبیس دلی میں پندرہ راجستان میں چار تیلنگانہ میں دو ہریانہ اور اوڈشا سے ایک ایک ماملے سامنے آئے ہیں ادھکاری نے بتایا کہ دیش بھر میں بھلے ہی جین ایک ویرینٹ کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن ابھی چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو بھی لوگ سنکرمت ہیں ان میں سے ادھکتر گھر پر ہی اپچار لے رہے ہیں کورونا کے اس نئے ویرینٹ کو لے کر کیندر سرکار نے پہلے ہی راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں کو نگرانی بنائے رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے دیش میں جین ایک ویرینٹ کی سنکھیا میں وردھی کو دیکھتے ہوئے کیندر نے راجوں سے کہا ہے کہ وہ کیندری منترالے کی اور سے شیئر جاری کی گئی کووڈ کی نئی گائیڈلائن کا پالن کریں سواستے اور پریوار کالیان ویبھاگ نے جین ایک ویرینٹ کے بڑھتے معاملوں کو لے کر سبھی اسپتالوں کو انفلوینجہ جیسی بیماری اور سانس لینے سمبندھت بیماری پر نگرانی رکھنے اور رپورٹ دینے کے لیے کہا ہے سومالیا کوسٹ کے پاس ہائی جیک ہوئے ایموی لیلہ نورفوک جہاج کے پاس بھارتی نوسینا کا آئین ایس پہنچ گیا ہے نوسینا نے ہیلیکوپٹر اتار سمدری لٹیروں کو چیتاونی دیتے ہوئے نورفوک کو چھوڑنے کو کہا ہے اس بیچ بھروسمن سوتروں نے سینہ ادھکاریوں کے حوالے سے سماچار ایجنسی آف انڈیا کو بتایا کہ ایموی لیلہ نورفوک جہاج پر موجود سبھی کرو میمبر سرکشت ہیں مرین کمانڈو نے آپریشن شروع کر دیا ہے کمانڈو جہاج پر اتر چکے ہیں ہائی جیک ہوئے جہاج پر پندرہ بھارتیے موجود ہیں یہ سماچار ایجنسی آف انڈیا ہے آپ سن رہے ہیں سائن یوج کی سماچار شرنکھلا میں شکروار پانچ جنوری دو ہزار چوبیس کا راشتری آڈیو بولیٹن انٹرنیشن کرکیٹ کاؤنسل نے ویسٹر انڈیز اور یو ایسے میں کھیلے جانے والے دو ہزار چوبیس ٹی ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے بھارتیہ ٹیم ٹورنامنٹ میں گروپے میں ہے گروپے میں بھارت کے ساتھ پاکستان، امریکہ، کناڑا اور آئرلینڈ ہیں وہیں ٹورنامنٹ کا اوپننگ یعنی پہلا میچ یو ایسے اور کناڑا کے بیچ ایک جون کو کھیلا جائے گا دو ہزار چوبیس ٹی ورلڈ کپ میں کل پچپن میچ کھیلے جائیں گے ویسٹ انڈیز اور یو ایسے کے نو وینیو پر ورلڈ کپ کے میچ کھیلے جائیں گے جس میں تین امریکی شہر نیو یورک سٹی، ڈالاس اور میامی ورلڈ کپ میچوں کی میزبانی کریں گے دو ہزار چوبیس ٹی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا اپنا پہلا میچ پانچ جون کو آئرلینڈ کے کھلاف کھیلے گی وہیں پاکستان سے مقابلہ نو جون کو ہوگا اس کے علاوہ بارہ جون کو یو ایسے اور پندرہ جون کو کناڑا سے بھارت کے میچ ہوں گے دو ہزار چوبیس ٹی ورلڈ کپ میں سیمی فائنل اور فائنل مقابلے ویسٹ انڈیز میں ہی کھیلے جائیں گے چھبیس جون کو پہلا سیمی فائنل میچ گیانا میں کھیلا جائے گا وہیں ستائیس جون کو دوسرا سیمی فائنل ترینیداد میں ہوگا ٹورنامنٹ کا کھتابی میچ یعنی فائنل مقابلہ انتیس جون کو بارہ بلوس میں کھیلا جائے گا ادانی گروپ کے چیئرمین اور دگج کاروباری گوتم ادانی ایک بار فردیش کے بھارت کے سب سے امیر شخص بن گئے ہیں بلومبرگ بلینئر انڈیکس کے انسار بیتے دو دن میں گوتم ادانی کی نیٹورت میں سات دشملو چھ سات بلین کی بڑوتری ہوئی ہے اس کی بدولت ان کی کل نیٹورت شکروار کو صبح سارے نو بجے بجے تک ستانوے دشملو چھ بلین ڈالر ہو چکی ہے انہوں نے اس لسٹ میں مکے شمبانی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ پوجیشن حاصل کیا ہے مکے شمبانی اب بھارت کے دوسرے سب سے امیر ویقتی ہیں جن کی کل نیٹورت ستانوے بلین ڈالر ہے دلی انسیار سمیت پورے اتر بھارت میں پچھلے کچھ دنوں سے کراکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے جس کے کارن لوگ اپنے گھروں سے باہر کم نکل رہے ہیں ایسے میں موسم ویبھاگ نے اگلے دو دنوں کے موسم کا حال بتا دیا ہے موسم ویبھاگ موسم ویبھاگ کے سوتروں نے سماچار ایجنسی آف انڈیا کو بتایا کہ دلی پنجاب ہریانہ اور راجستان میں آنے والے دن راحت نہیں ملنے والی ہے موسم ویبھاگ نے انسار اگلے دو دن دیش بھر میں اورینج الٹ رہنے والا ہے موسم ویبھاگ کے سوتروں نے سماچار ایجنسی آف انڈیا کو بتایا کہ کل یعنی کی چھ جنوری کو بھی پورے اتر بھارت میں تھنڈ کا پرکوب دیکھنے کو ملے گا موسم ویبھاگ کے انسار اگلے چھ جنوری کو دلی پنجاب راجستان اور ہریانہ میں تھنڈ سے کوئی راحت نہیں ملنے والی ہیں آج کی طرح کل بھی دلی میں کول ڈے کی ستھیتی بنی رہے گی اس کے ساتھ ہی کل بھی اتر پردیش کے کچھ شہروں میں ہلکی دھنڈ چھائی رہے گی دھنڈ چھانے سے لوگوں کو تھنڈ کا احساس بھی زیادہ ہونے والا ہے ایسے میں آج کے ساتھ کل بھی رات صبح کچھ گھنٹوں کے لیے کوہرے کی ستھیتی بنے رہنے کی سمبھاونہ ہے سوتروں کے انسار ساتھ جنوری کو دلی سمیت پورے اتر بھارت میں کوہرے سے تھوڑی راحت ملے گی لیکن دھنڈ چھائی رہے گی سوتروں کے انسار ساتھ جنوری کو تاپمان سنگل ڈیجٹ میں ہی رہے گا اور دھنڈ چھائی رہے گی ایسے میں اگلے تین دنوں تک اتر بھارت سمیت پورے دیش بھر میں تین دنوں تک کوہرے سے راحت نہیں ملنے والی ہے سوتروں کی معنی تو جمہو، ہیماچل پردیش، اتر آخند، سکم، میگھالے اور انہے اتر پشتمی راجوں سہت پہاڑی کشیتروں میں چھے سے ساتھ جنوری کے بیچ الگ الگ علاقوں میں گھنے کوہرے کی ستھیتی دیکھی جائے گی آپ سن رہے تھے سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوج کی سماچار شرنگھلا میں شکروار پانچ دو ہزار چوبیس کا راشتری آڈیو بولیٹن شنیوار چھے جنوری دو ہزار چوبیس کو ایک بار پھر ہم آڈیو بولیٹن لے کر حاجر ہوں گے اس کے ساتھ ہی سائنیوج میں جولنت وشیوں پر لیمٹی کی لالٹن روزانہ صبح سات بجے دیکھنا نہ بھولیں یدی آپ کو یہ آڈیو بولیٹن پسند آ رہے ہوں تو آپ انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب جرور کریں ابھی آپ سے انمتی لیتے ہیں جائے ہند موسیقی موسیقی